امی نے فرنایا جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی حل بھی حل بلا مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے امت پر ساری دنیا میں صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مصیبتوں کے پہاڑ میری امت پر کوٹنے لگیں گے کب جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے اب دیکھو امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ساری دنیا تمہارے سامنے ہے روزانہ ٹیلی ویڈر میں دیکھتے ہوگے اخوار بڑھتے ہوگے اگر کسی قول کی چھاتی پر مندوق اور گلے پر چھوئی ہے مسلمان ہی مسلمان ملے گزاری دنیا میں کچھ ہوں نہیں اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا وہ رسول اللہ کے اور ان کی زبان سے جو نکلا وہ حق رسول اللہ کی نہ زبان سے غلط نکل سکتا ہے نہ رسول اللہ کے ہاتھ بہر سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے انہوں نے فرمایا جائے میں آپ کے سامنے وہی حدیث پڑھی ہے نہیں آپ نے جب صحابہ سے فرمایا کہ میری امت جب پندرہ کام کرنے لگے گی تو امت پر آزمائشوں کے بہار چھوٹیں گے تو صحابہ کڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ وہ نہ ہیا ہے وہ پندرہ کام ہیں کیا ہمیں بتائیں گے کیا مطلب ہم ان پندرہ کاموں کو اپنی زندگی میں نہ اترنے دیں گے اپنے خاندان اور قبیلوں میں نہیں جنم لینے دیں گے ان کے خلاف جہاد کریں گے تاکہ ہم ہمارے قبیل خاندان ہماری آنے والی نصریں اللہ کی ابتراہ اور آزمائش سے محفوظ رہ سکیں ہمیں بتائیں گے یا رسول اللہ وہ ہیں یہ اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے اپنے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے ہمیں بتلایا دیکھو چودہ سو سال دنر گئے ہیں آپ نے کیا کیا فرمایا تک آج تک موجود ہیں کیوں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتلایا تاکہ صحابہ آزمائش اللہ کی آزمائش سے محفوظ رہیں صحابہ نے امت کو بتلایا تاکہ امت محفوظ رہے ہاں کیا دیکھو پہنی اور دوسری چیل فرماتے ہیں اذا کان المغنم دولن والعمانت مغنمن جہاد کی سبیل اللہ کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے اور جب جہاد کرتے تھے تو جو بادشاہ ہوتا تھا اللہ کے رسول کی جو مالِ غنیمت ملتا اس مالِ غنیمت کو وہ حق ہوگا جہاد کرنے والوں کا ان میں تقسیم کیا جائے گا جب زمانہ ایسا آ جائے کہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں کروڑوں اور عربوں رکی ہیں اس کے دل سے امانت نکل جائے بجائے مالِ غنیمت ان جہاد کرنے والوں کو دینے کے خود کھا جائے دوسرا نمبر دو وَلَّا مَنَةُ مَغْمَمَن اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھ لے بھئی یہ قرم ہے سونے کا بنا ہوا ہے اس کو رکھ لو یہ پچاس ہزار کا ہے جس کو دے دیا امانت رکھنے کے لیے ختم وہ کھا گیا ڈکار بھی نہیں رہتا دونوں کا حاصل قریب قریب ایک ہی ہے کیا مطلب امانت داری اتنی نکل جائے جو کروڑوں عربوں کھربوں کا مالک ہے وہ بھی بے ایمان بدنیت ہو گیا اور راستہ چلتا آدمی اس کے دل سے بھی امانت نکل گئی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی تو ملتی نہیں بے ایمان ہو گئی دنیا حالانکہ امانت داری یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ نے بلکل نبوت کی ابتدائی زمانے سے لے کر دنیا سے جاتے جاتے ہیں امت کو ترقیم کی امانت جس کا حق ہے اس کو دیا ہی جائے گا فرمایا جس کے دل میں ایمانداری نہیں وہ کسی کا حق لے کر دیتا نہیں اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ایمان بھی نہیں آپ نے چندتے چندتے جب آپ حج میں تشریف لے گئے آخری حق جس کے دو ڈھائی مہینے کے بعد آپ دنیا سے تجلیف لے گئے آپ حج میں گئے صحابہ کی جماعت کوئی کہتا ہے اسی ہزار صحابہ تھے آپ کوئی کہتا ہے ایک لاکھ کوئی کہتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار اتنی بڑی جماعت آپ اور آپ صحابہ سے فرماتے ہیں خدو علمی مناسکہ اپنے حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھتے چلو دیکھتے چلو میں کہاں کیا کر رہا ہوں کیوں ہو سکتا ہے اس حج کے بعد پھر میں کبھی حج نہ کر سکتا ایسا لگتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس میں اب جانے والا ہوں دنیا سے آپ نے دسمی تاریخ کو مینہ میں ایک تقریر فرمائی کیا ہے اسٹیج کہاں تھا یہ کو مریہ بیب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیج منہ لیا وہ کہاں اسٹیج کا اونٹنی کے اوپر آپ صبار ہو گئے یہ اسٹیج من گیا صحابہ نہیں جب بیٹے اور اللہ کا نبی تقریر کر رہا ہے آپ نے اس تقریر میں ایسا لگتا ہے کہ جو صحابہ کو تیری سال میں سبق پڑھایا تھا اسے دو بات اس میں آپ نے جہاں اور کچھ فرمایا ہے بھی فرمایا ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے خدا کے عذاب سے کون روک سکتا ہے اللہ کے نبی نے تو فرما دیا تھا یہ پندرہ کام ہوں گے اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا دروازہ کر جائے گا کرا ہوا ہے دروازہ پھر دیکھو جائی کا حق یہودی کا حق حق نہیں ہے نہیں نہیں ہو سکتا اسلام کی تعلیم ہے اسی ہی تعلیم ہے قرآن کے اندر فرمایا جائے آئے سنو ایک صاحب تھے مکہ میں ان کا نام تھا غثمان ابن عب العاص قابے کی چابی ان کے پاس تھی جو حج میں گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ قابے کا دروازہ اتنا ہونچا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بھی در پر نہیں جاتا ہے اس زمانے میں بھی اتنا ہی ہونچاتا ہے عثمان ہفتے میں دو دفعے قابے کا دروازہ کھولتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے دروازے پر ان کی تو منوپلی تھی جسے چاہتے تھے دانے دیتے تھے جسے چاہتے تھے روک دیتے تھے لوگوں کے دن میں قابے کا احترام تھا ہر ایک جانا چاہتا تھا ایک دن کھول کے کھڑے ہوئے رسول اللہ نے بھی چاہا کہ وہ جائیں جب جانے لگے عثمان نے روک دیا نہیں تم نے جاؤ گے ہمارے بات پہتا کہ دین کو بھرا بھی کہتے ہو ہمارے دین کی مخارفت بھی کرتے ہو اور ہم تمہیں اندر بھی جانے نہیں جاؤ گئے ہم جیسا کوئی ہوتا تو لگنے رکھتا مگر نہیں اللہ کے نبی بڑی سنجید کی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد خدا جانے عثمان کے دل میں کیا بات ہے کہہ رہے لگے محمد جاؤ اللہ کے نبی جب جانے لگے تو عثمان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے تم جسے چاہتے ہو جانے دیتے ہو جسے چاہتے ہو روک دیتے ہو یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا اس دن تم جا کروں گے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آسکتی کہ وہ محمد علیہ السلام جو اتنے کمزور ہیں کہ جس کا جو جی چاہتا ہے ان پر سلم کرتا ہے اور وہ زبان سے اوہ بھی نہیں کرتے جن کے ماننے والے اتنے کمزور ہیں کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر افریقہ میں چلے گئے کیا کوئی دن ایسا بھی آسکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ کعبے کی چابی بھی ہمارے پاس نہیں رہے گی عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن قریش بہت ضریر ہوں گے فرمایا نئی بڑی عزت والے ہو گئے بات حدم ہو گئی ایک دن ایسا آیا کہ سب قریش بڑے بڑے سردار آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ آج محمد نکلیں تو قتل کر دو اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے بیچ میں سے نکالا آپ نکل کر ابو بکر کے گھر گئے رضی اللہ تعالی وہاں سے دونوں کے دونوں جا کر کے غار میں گئے اور وہاں سے دو تین دن کے بعد اٹھ کر مدیرہ منمور چلے گئے اب آپ دیکھو ایک سال دو سال تین چار پانچ چھے سات آٹھ سال گزر گئے اب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے چلو چل کر مقی کو فتح کرو یہ وہی نبی تھا اور وہی نبی ہے جو آٹھ سال پہلے ایک ساتھی ابو بکر کے ساتھ ہجیوٹ کر گیا آیا تھا آٹھ سال کے بعد دس ہزار صحابہ کا رشکر لے کر آٹھ سال کے اندر دس ہزار اور ایسا رشکر آت اشارہ کر دیں تو سبت سبت کٹ جائیں مر جائیں لے کر فتح مکہ کے لئے چلا اور چھتی بجاتے بجاتے مکہ کو فتح کر لیا فتح کرنے کے بعد فرما بلا اوہ اسمان کو چابی لے کر کہ آؤ اسمان سے وہی اسمان جو آٹھ دس سال پہلے ایک چابی ان کے ہاتھ میں تھی رسول اللہ کو اندر بھی جانے نہیں روک دیا اب اللہ کا نبی فرماتا آئے اسمان سے چابی لے کر گئے عثمان نے کہا میں نہیں دوں گا چابی میں تو اپنے ہاتھ سے جا کر دوں گا چابی عثمان مشرق ہیں ابھی ایمان لے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ سے چابی رسول اللہ کو دے آپ نے چابی دی اپنے مبارک ہاتھ سے کعبے کو کھولا اندر تشریف لے گئے کعبے کی درو دیوار کو دھویا اور باہر نکل کر آئے اب مجمع ہے دس ہزار اور بڑے بڑے ابو بخر جن کا رتبہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے پہلے نمبر کا ہے عمر عثمان ایخانی آپ کے چچا عقباس عبداللہ ابن مسعود بڑے بڑے صحاب اور ہر صحابی گردن اٹھا کر یہ تمنا کر موسیقی موسیقی